پیارے مسلمانوں تو میں ایت مبار چھپ 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 ایت مبار پیاری ماما پیارے بابا ایت مبار چھپ 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 ایت السلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ سب خیدیہ سے ہوں گے تو آج ہے چاند رات تو ہر طرف ایت کی زور و شور سے تیاریاں چر رہی ہوں گی تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا قربانی کا جانور لے لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے لیکن یہ بہت تیز جانور ہے اس نے رات کو ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا یہ رات کو بھاگیا تھا تو میرے ہزبن نے اور باقی سب لوگوں نے بہت مشکل اسے پکڑا اللہ پاک ہماری اس قربانی کو قبول و منظور فرمائے اور ہر کسی کو تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو بلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے چاہوں گی آپ میرے چانل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کرنا مت بھولیا گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا بیل آئیکن ضرور پیس کریے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں زمزم کیشہ ان کیری پر تو مجھے تو مسالہ جات کی بھی ضرورت تھی اور کچھ اور بھی چیزیں کافی ساری لانے والی تھی تو میں نے سوچا کہ چھوٹا سب لوگ بنا لیا جائے تو وہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو اید کی تو جتنی بھی تیاریاں پہلے سے بھی شروع کر لی جائیں کم رہتی ہیں تو یہ میں لسٹ بنا کر لائی تھی ساتھ کہ کیا کیا لینا ہے یہاں پر میں مہمانو اور بچوں کے لیے میں نے بسکٹس بغیرہ لیے اور یہاں سے کراکلی سٹور سے سائٹ سے میں نے ایک کپ سیٹ بائی کیا وہ بھی میں آپ کو گھر جا کر دکھاؤں گی اور یہاں سے میں نے سرکپا بغیرہ اور بیکنگ پاورڈر اور ایسٹ بغیرہ لیا کیونکہ بچوں کو جتنی بھی چیزیں بنا دیں وہ بہت مشکل کھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد لیے کیچپ بغیرہ مائنیز بغیرہ کیونکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو ہم لوگ تو میں زیادہ تر فیملی پیک کی لیتی ہوں کیچپ کا بھی اور مائنیز کا بھی کیونکہ بچے بہت زیادہ خوش ہو کے کھاتے ہیں یہ چیزیں اور اس کے بعد میں نے لیے بچوں کے لیے تھوڑے نوڈرز وغیرہ اور سیمیا وغیرہ کیونکہ اکثر بچوں گوشت کو پسند نہیں کرتے بہت مشکل سے کھاتے ہیں تو پھر جو وہ خوشی سے کھا لیں وہی چیزیں ہم لے لیتے ہیں تو یہ میں نے سیمیاں لیے ہیں شیر خورمہ کے لیے اور نوڈرز وغیرہ لیے ہیں سیمپل بچوں کے لیے یہ مکرونی پاستہ وغیرہ اور اس کے بعد ہم آگے تھے مسالوں والے سیکشن پر یہاں سے ہم نے لیا کڑائی گوشت وغیرہ مسالہ اور چپلی کباب بریانی مسالہ تو واقعی جتنے بھی مسالوں کی ضرور پرتی ہے گھر پر ریسپیوں کے لیے اور اکثر مہمان وغیرہ بھی آ جاتے ہیں عید پر تو ماشاءاللہ مہمانوں کا آنا جانا رہتا ہے اور بھی چیزوں کے لیے گھر پر تو دل کرتا ہے نئی نئی چیزیں بنائیں نئی نئی ڈیشز بنائیں تو اس کے لیے یہ سب مسالے وغیرہ ضروری ہوتے ہیں تو اور اس کے بعد میں آئی ہوں دوسرے سیکشن میں اس سیکشن سے میں نے لینی تھی امبلی اور آلو بخارہ اور کلونجی وغیرہ کیونکہ پہلے دن ہمارے گھر میں چنہ چاٹ بنتی ہے نہیں ملی تھی تو ہم نے سوچا چلیں کہ وہ کسی اور شوپ سے مگا لیں گے تو جو چیزیں ہم نے مل گی تھی وہ ہم نے لے لی اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں دوسرے سیکشن میں کے امی نئی نئی سوالوں کے کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ بچے خوش ہو کر گوشت نہیں کھاتے تو پھر ان دنوں میں بچوں کی بہت زیادہ ڈائٹ خراب ہو چلتی ہے میں نے ان کے لیے کی این اینڈس کا ایک نکٹس پیک فیملی پیک لے لیا تھا تاکہ اگر بچے نئی میٹ وغیرہ کائیں گے تو ان کو یہ فرائی کر کے دے دوں گے تو زمزم سے ہماری شوپنگ ہو گئی تھی کمپلیٹ اور ہم نے سب کے لیے لیا آئس کریم وغیرہ کیونکہ چاند رات ہے تو سب لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں مہندیاں وغیرہ لگاتے ہیں اور ساتھ میں یہ ساری چیزیں انجوائے کرتے ہیں تو یہ ہمارا بلڈ ریڈی ہو رہا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے بزار میں تھوڑی شوپنگ کرنے یہاں سے میں نے لینے تھے کٹنز اور کشن وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے عید میں یہ سب زیاریاں بہت زیادہ چلتی ہیں یہاں سے میں نے یہ دیکھیں یہ ہم لوگ کٹنز وغیرہ دیکھ رہے تھے اور کشن وغیرہ سب بہت اچھی تھے جو ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی گھر جا کر اور باقی ہم کشن وغیرہ دیکھ رہی تھی بہت اچھی سٹائلز کے کشن کے تو زیادہ تر ہم لوگ دوسری شوپ پر جاتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ ایک ہی شوپ کھولی ہوئی تھی تو چلیں ہم نے کہا چلیں یہاں سے ہی لے لیتے ہیں تو بہت اچھے یہ کشن بہت اچھے لگے تھے یہ جو آج کل چہر رہے ہیں جن کلر چینجنگ والے تو ہم نے لوگ دیکھ رہے تھے کہ کون سے لیں اور کلر کٹنز کے ساتھ جن کا میچ ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے سب دیکھے تھے سب کے کلر بہت زیادہ اچھے تھے اور کلر کمپینیشن کلر کنٹراسٹ سب کا بہت زیادہ اچھا تھا اور اس کے بعد ہم نے سیپرٹ کشن بھی لیے تو یہ والے کشن ہم نے بائی کیے تھے یہ دیکھیں جو اور سٹار والے اوپر کور بھی بائی کیا اور کٹنز بغیرہ بھی بائی کیا بہت ریزنیبل پرائز میں مل گئے تھے کوئی زیادہ پرائز نہیں تھی ان کی کیونکہ یہ عام سی شوپ ہے اور یہ میں نے مگ سیٹ بائی کیا تھا زمزم سے جو میں آپ کو کہہ رہی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ عید کے لیے یہ سب تو ساتھ ساتھ کیونکہ ان سب چیزوں کی تو ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے لسن ادرا کا پیسٹ بنا ہو تو ایزی رہتا ہے کوکنگ کرنے میں آپ بس جھٹ پٹ نکالیں اور کوکنگ کر لیں موسیقی تو آدرا کلسن کا پیسٹ بنکر آڈی ہو چکا تھا اور یہاں یہ مامہ نے سب لیمن کا جوس نکال کے گوتل میں سیف کر دیا تھا اور وہ جو چھلکے ہیں کہ مامہ کٹنگ کر لیتے اس کا ہم کعو云 پیتے ہیں ان کو ڈرائے کر کے بہت اچھا ہوتا ہے ہلتھ کے لیے جیسے کہ لیمن ہراس کا کعوہ ہوتا ہے اسی طرح آپ لیمن کے چھلکوں کا بھی تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے اور اس کے بعد کی کیچن کی کلیننگ تو یہ میں نے سب جار بغیرہ دھوئے کیونکہ جو نیو مسالے بغیرہ لائے تھے اس کے لیے سب یہ دیکھیں میں نے یہ سارے مسالے نکال کے کلوریوں میں رکھ دیئے تھے اور یہ سارے جار جو ہماری میٹ ہیں آنٹی انہوں نے واش کیے تو پھر میں اب ان کو ڈرائی کر رہی تھی تو خیزر کہتا میں بھی ماما آپ کے ساتھ ہیلپ کرواؤں گا تو خیزر نے بھی میری ہیلپ کروائی دیکھیں یہ گھر کے سارے کام آنٹی کرتی ہیں جو ہماری میٹ ہیں تو لیکن ان کے ساتھ ہم تھوڑی ہیلپ کروا دیتے ہیں وہ خود تو بہت اچھی ہیں سارا کام اچھے سے کرتی ہیں یہ دیکھیں خیزر میرے ساتھ جار کے جو کیپ ایموڈرائی کروا رہا تھا تو ان دنوں میں کچھ کام زیادہ ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے جار وغیرہ سب ڈرائی ہو چکے تھے تو اب میں نے اس میں یہ مسالے جاتھ نکالے ہیں یہ دیکھیں سونپ ہے جیفل جیویتری دارچینی لونگ سوکہ دھنیا جو پلاو میں یوز ہوتے ہیں سب مسالے اور اس کے بعد یہ کعوے کا اسمانہ یہ دیکھیں مالتے کے چھلکے سکھائے ہوئے ہیں اور یہ سوکہ پتینہ اور اجوائن تو یہ سب گرین ٹی کے لیے بہت اچھی ہوتے ہیں اور اجوائن تو پکوڑوں وغیرہ میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور یہ انار تانہ کسوری میں تھی بیکنگ پاورڈر وغیرہ اور اس کے بعد یہ سوئیہ ہے ملٹی بچوں کو بہت پسند آتی ہیں تو یہ میں نے رکھی اور یہ بلیک پیپر اور وائٹ پیپر جار وغیرہ درائی ہو چکے تھے رکھتی تھے یہ دیکھیں جہاں جار بگرہ رکھتے ہیں وہ شلک بہت زیادہ گندی ہو گئی تھی تو وہاں سے بھی سارا نیت کی تیاریاں یہی ہوتی ہیں گھر کے سپائی کر لیں کچھ جتنا بھی ساپ کر لیں پھر بھی کچھ نہ مہمانوں کی افراد افتی ہوتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں نیت کرنے سے پہلے یہ حالت تھی کچھن کی اور یہ سارے جو سٹینڈ بگیرہ ہیں وہ آنٹی سے کہا تھا واش کرتے تو اس کے بعد کچھن یہ دیکھیں کتنا اچھا نیت ہو گیا تھا سارا ایریا لین ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ دوسری سائیڈ یہ دیکھیں سارے برطن وغیرہ اتارے تھے کیونکہ ہمارا اوپن کچھن ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ وہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ساری ٹائلے وغیرہ ہم نے کچھ ساف کی اور برطن وغیرہ آنٹی نے دھوئے ساتھ میں تو اسی طرح ہم نے سارا کچھن دوبارہ سے سارا نیت کیا کیونکہ ایریاں یہی ہوتی ہیں گھر کو ساف کرنا کچھن وغیرہ کا سب خیال کرنا پڑتا ہے تو کیونکہ پھر ایریاں کی مصروفیات میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ ساری یہ نیچے والی جو واز ہیں اب وہ میں واش کرنے لگی تھی یہ دیکھیں پہلے وہ زیادہ گندی تھی اب میں نے دیکھیں یہ واش کیاں یہ بلکل نیٹ ہو گئی ہیں یہ ہیں وہ آنٹی جو ہمارے گھر کام کرتی ہیں بہت اچھی ہیں اللہ نے ایسے ہی تندرستی والی زندگی دے بہت اچھا کام کرتی ہیں اور جیسا کہیں ویسے ہی یہ دیکھیں یہ والی وال بھی نیٹ ہو گئی تھی تو ای ہوپ کہ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا بلوگ اچھا لگے اور یہ سارا کچھ تو جو میں نے کپ لیے تھے زمزم سے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں لاسٹ میں تو یہ کچن میرا نیٹ ہو چکا تھا یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کتنا ویسی تھا اور اب یہ نیٹ ہو چکا ہے اور ای ہوپ کہ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا بلوگ اچھا لگا ہو اچھا لگا ہے تو ہمیشہ کی طرح لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب زور کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتی رہے تو ملیں گے نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ